اسلام علیکم فرنس ملکم تو کلاسک انٹریٹیمنٹ چینل جہاں ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں آپ کو موسٹ اوویڈر سے سوار نوول جانس ستمگر کی اپیسوڈ 29 جس کو آپ کے لئے تحریک کیا فروا خالد نے تو پھر جلدی سے چلتے ہیں نوول کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن نبائیں تاکہ ہماری نہیں اور مہاری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو بینے تو پھر چلتے ہیں جانس ستمگر کی اپیسوڈ 29 کی طرف اسپیکٹر جمال ہبا کے بابا کی ایج کے تھے اور جب سے اس نے یہ فورس جوائنگ کی تھی وہ اسی کے انڈر کام کر رہے تھے اسے ان سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا وہ ابھی انہیں مزید کچھ بتانے ہی لگی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا آئی جی صاحب کا نمبر دیکھ اس کا ماں تھا تھنکا تھا ایس پی ہبا آج شام پاس بچے میٹنگ ہے ایک بہت امپورنڈ کیس کے حوالے سے بات کرنی ہے آئی جی صاحب اسے آرڈر دیتے فون رکھ چکے تھے جبکہ ہبا موبائل سکرین کو گھوکا رہ گئی تھی بھلا آج ہی یہ نیا کیس آنا تھا ہبا داد پیس دے موبائل سامنے پڑے ٹیبل پر پٹک گئی تھی میم میرے لئے اب کیا آرڈر ہے اسپیکٹر جمال اس کا خراب ہوتا موٹ دیکھ سمجھ چکا تھا آپ جائیں آج ہم نہیں جا پائیں گے وہاں ہبا نے بھی دلی سے انہیں کہتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی تھی آنکھیں موندے وہ رات کو بیتے لمحوں کی بارے میں سوشیں رکی تھی پہلے اس لیڈر کا آنا پھر اچانک یوں غائب ہو جانا اس پر لکھی ہینڈ رائٹنگ ہبا لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی کیونکہ یہ ہینڈ رائٹنگ جس انسان کی تھی وہ اس کی ساسم میں بستا تھا وہ بھلا کیسے اسے بھول پاتی ہبا کتنے ہی لمحے اسی پوزیشن میں بیٹھی سوشتی رہی تھی وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی تھی سیاہ نکاب سے جھاگتی دو آنکھیں اسے بیچان کر دیتی نہیں نہیں میرا دل جو محسوس کر رہا ہے ویسا نہیں ہو سکتا وہ بہت رحم دل اور نرم جس پہ رکھنے والا پیارا انسان تھا وہ اتنا بیدر نہیں ہو سکتا وہ تو چھوٹی کے بھی اپنے پیر کے نیچھا آ جانے پر کتنے لمحے افسوس میں گزار دیتا تھا وہ بھلا انسانوں کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے نہیں تم خونی دنندے نہیں ہو سکتے تم بلیک سٹار نہیں ہوں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں پاگل ہوں ایسا بھلا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں ہبا کا چہرہ پلکل زرد پڑ چکا تھا آنکھوں سے آسوں چھلکنے کو تیار تھے اسے اپنے ہاتھوں میں واضح کب کپاہٹ محسوس کی تھی لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہوا تو ہبا کی آنکھوں سے کئی آسوں ٹوٹ کر چہرے پر بکھر گئے تھے میں کیا کروں گی ہبا ساکت اور سامسی بیٹھی تھی جب دروازے پر ہوتی دستک نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس کھیچا تھا وہ آسوں صاف کرتی فوراں خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے سیدھی ہوئی تھی مام یہ آپ کے لئے آیا ہے ہبا کے اشارے پر پولیس اہل کا ٹیبل پر وہ گفت پیک رکھتا واپس مر گیا تھا ہبا روئی روئی لال آنکھوں سے اس پیک کو دیکھتی اسے اپنے جانب کھیچ چکی تھی یہ کیسے بھی جائیں پورے گفت پیک کو اُلٹ پُلٹ کر دیکھنے کے بعد بھی اسے کہیں کوئی نام لکھا نظر نہیں آیا تھا اس نے تجسس کے ہاتھ و مجبور جلدی سے اسے چاک کیا تھا مگر آگے سے جو نکلا تھا اسے دیکھ کر ہبا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہ کتنے ہی لمحے بدھ بنی اس لال اروسی دپٹے کو گھورتی رہی تھی دس سال پہلے اس نے کسی سے اسی دپٹے کی زد کی تھی اور آج دس سال بعد اس کی زد پوری کر دی گئی تھی مگر کس نے اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی وہ انجان بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی ہبا کے رہے سہے اوزان بھی خطا ہو چکے تھے محروسہ نے دھڑک دھڑک کرتے بیکابہ ہوتے دل کے ساتھ ہمدان کے روم میں قدم رکھا تھا وہ فرح کے ساتھ پہلی بھی ایک دو بار یہاں آ چکی تھی ہمدان تو وہاں نہ پا کر وہ جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں کپڑوں کی انماری کے پاس ہی پریس سے لگائی گئی تھی سامنے ٹیبل پر رکھے اس کے یونی فارم کو دیکھ کر محروسہ سکھ کا سانس لیتی یونی فارم پریس کرنا شروع ہو چکی تھی وہ بس جلد از جلد یہ کام کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی جب اسی لمحے اسے واشنگ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی محروسہ نے گہری سانس ہوا میں خارج کرتے خود کو بمشکل نارمل رکھنا چاہا تھا اس پی ہمدان صدیقی کا یہ روح اس کے لیے سب سے زیادہ جان لے وا تھا وہ اسی شخص کی ستم گری برداشت نہیں کر سکتی تھی مگر اس محبت بھیرے انداز کا آدھی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اس کے کانوں میں ہمدان کے لمحہ با لمحہ قریب آتے قدموں کی آواز گونشتی اس کی سانسوں کی رفتار مزید بڑھا گئی تھی یونیفارم پریس ہو گیا ہمدان نے دروازے میں رکھتے نہائیت ہی نرم لہجے میں سوال کیا تھا جس کی وجہ سے کپڑے پریس کرتے محروسہ کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے پریسر شرپ پھینے کی بجائے وہ اپنے انگلی پر پھیر چکی تھی مگر وہ دیوانی لڑکی ان بوچھل دھڑکنوں کے پیچھے اس جلنگوں کو محسوس ہی نہیں کر پائی تھی جی بس تھوڑی سی دیر ہے محروسہ بہت مشکل سے یہ الفاظ عدا کر پائی تھی اس نے پلٹ کر ہمدان کو نہیں دیکھا تھا تمہاری ایجوکیشن کیا ہے اجالہ ہمدان دروازے سے جمع کھڑا اس سے مزید بات کرنے کا خواہش من تھا گریچیشن کیا ہے ابھی محروسہ نے اپنے لہجے کو ہمبار رکھا تھا کہاں سے ہمدان کی پورے سران نظریں اس کی پشت پر گڑی ہوئی تھی وہیں گاؤں میں پرائیوٹ کالیش تھا اسی کے تھوڑ محروسہ کا لہجہ مضبوط تھا جب اسی لمحے ہمدان کی نظر اس کے کندے سے خون نیچے بہ کر کمر پر آتے خون پر پڑی تھی تمہیں چوٹ لگی ہے وہ اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ لیتا حیرہ زدہ سا اس کا رکھ اپنی جانب موڑ گیا تھا نہیں تو محروسہ نے باکلاہر میں انکار کیا تھا تمہارا خون نکل رہا ہے حمدان نے اس کے کندے پر لپٹے دوپٹے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا نہیں وہ بس محروسہ محروسہ تو اس کے چہرے پر پھیلتی فکر دیکھ کر ہی اپنا ہر درد بھول گئی تھی محروسہ چوٹ پر اتنا خون نہیں بہتا اس کے پیچھے ہونے پر حمدان اسے بازوں سے تھام کر روپتے ہوئے بولا یہ چوٹ بھی ایس بھی حمدان کو اس کے حوالے سے مشکوک کر گئی تھی اس بات سے انجان کی ہی ستم اسی کا ڈھایا ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنا شک دور کرنے کی کوشش کرتا دروازے پر ہوتی آٹھ پر دونوں نے اس جانب دیکھا تھا جہاں کھڑی مریم سامنے کا منظر دیکھ اندر سے جل بھن کر کوئلا ہو چکی تھی حمدان محروسہ کے دونوں بازوں تھامے فکر منسہ اس کے زخم کے بارے میں پوچھ رہا تھا جبکہ محروسہ اسے اپنا زخم دکھانے کے حق میں بلکل بھی نہیں تھی لگتا ہے میں غلط وقت پر آگئی مریم حمدان کے سامنے مصرم اس کراہ ہٹ ہوتوں پر سجائے بولی جبکہ اسے واقعی غلط ٹائم پر آتا دیکھ کر جہاں حمدان نے ہوت بھیجے تھے وہی محروسہ نے سکھ کا سانس لیا تھا اگر یہ شخص مزید اسے فکر دکھا تھا تو اس نے حیرت کے مارے اوپر پہنچ جانا تھا تم یہاں کب آئیں حمدان بینا محروسہ سے دور ہٹے وہیں کھڑا مریم سے مقاتب ہوا تھا جس پر محروسہ نے حیرت سے اسے گھورا تھا وہ حمدان کی مریم کے لئے فکر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی مگر آج اس کا مریم کے حوالے سے یہ لاپروہ انداز وہ حضم نہیں کر پائی تھی لگتا ہے آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا اٹھ سوکے میں باہر ویٹ کر رہی ہوں آپ کا آفری ہو کر آ جائے گا مریم اس کے سوال کا برا مناتی وہاں سے ہٹ گئی تھی محروسہ یک ٹک سی کھڑی اس کے سب دیکھ رہی تھی اسی دھیانی میں اس کا دوپٹہ کندے سے پھسل گیا تھا وہ آپ سے ناراض ہو گئی ہیں آپ کو انہیں منانا چاہیے محروسہ نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا تھا تمہیں یہ چوڑ نیچے لگی اور تم نے مجھے بتائے ہی نہیں تم جیسی پاگل لڑکی میں نے آشک نہیں دیکھی حمدان اس کے کندے سے بال ہٹا تھا اس کی سانسیں ہلک میں ہی اٹکا گیا تھا آپ یہ محروسہ نے بولنا چاہا تھا جب حمدان اس پر ایک سخت نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا اسے وہیں کھڑے چند سیکنٹ سے گزرے تھے جب فرہ پریشان سی اس کے قریب آئی تھی کیا ہوا تمہیں پھر چوڑ لگوالی تم نے یہ بھائی جب بھی آس پاس ہوتے ہیں تم خود کو زخمی ہی کرتی رہتی ہو فرہ فرسٹ ایٹ باکس نکال کر اس کے قریب آتی اس کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے بولی تھی میں بلکل ٹھیک ہوں یار تمہیں کس نے بھیجا محروسہ انہیں کیا بتاتی کہ یہ معاملی سی چوٹے اس کے لئے کوئی مائنے نہیں رکھتی بھائی نے بھیجا ہے بہت پریشان لگ رہے تھے وہ اور ہونا بھی چاہیے دیکھو نا کتنی چوٹ آئی ہے تمہیں اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی لاپروہ لڑکی یا تم یہ چاہتی ہو کہ بھائی تمہارا خیال رکھیں فرہ اسے ڈاٹنے کے ساتھ ساتھ آخر میں مائنے خیزی سے چھڑتے ہوئے بولی ایسا کچھ نہیں ہے محروسہ حمدان کے جانے کے بعد اب نارمل ہو چکی تھی اور اس کا دماغ بھی کچھ سوچنے کے قابل ہوا تھا اسے حمدان صدیقی کا یہ رویہ بلکل سمجھ رہی آ رہا تھا فرہ کی جاتے ہی وہ بھی حمدان کی روم سے نکلی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا اس پی حمدان صدیقی کے آدمی اچھا لکے گاؤں پہنچ کر اس کے حوالے سے ساری معلومات کھٹی کر رہے ہیں ایس پی صاحب کھیل کھیل رہے ہیں تمہارے ساتھ اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے بی کیرفو حازم سرد و سپاٹ لہجے میں اسے ہدایہ دے کر فون بند کر کیا تھا جبکہ محروسہ کے آنسوں آنکھوں کے راست سے دل میں اترنے لگے تھے تو یہ مہربان روم صرف ایک فریب تھا ایس پی صاحب محروسہ نے بدردی سے اپنے آنسوں صاف کر کے ریکنگ سے نیچے جھاکا تھا جہاں حمدان مریم کے بہت پاس کھڑا اس کے کسی بات پر مسکر آ رہا تھا اچانک اس نے نظر اٹھا کر محروسہ کو دیکھا تھا دونوں کی نگاہیں ملی تھی اس سے پہلے کہ محروسہ کی آنکھوں سے آنسوں کا سلاب روا ہوتا وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی بات مکمل کریں اپنی مسٹر شاوی سکندر کیوں میرے خاندان والوں کو مجھ پر بھروسہ نہیں اگر ان کے مطالق ذرا سا بھی پروف ہے تو سامنے لاؤ تم اپنی دشمنی میں مجھے ان کے خلاف کر کے اپنے فائدے کے لئے سمال نہیں کر سکتے اور نہ میں اتنی بے وکوف ہوں کہ تمہاری باتوں میں آؤں گی تم جیسے لوگ پریسہ اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر اس کی کشادہ پشک کو گھورتی غصے سے بولی تھی جب شاوی اس نے ایک دم واپس پلٹتے اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر کمر پر مڑھوڑتے اسے اپنے قریب کھیش لیا تھا میں کون ہوں کیا ہوں اگر یہ تمہیں اور تمہارے خاندانوانوں کو پتا چل گیا تو پیروں تلے زمین نہیں بچے گی اسی دوبارہ ایسی بخواس مات کرنا مجھے تمہیں کسی کے خلاف کرنے کا کوئی شوق نہیں نہ ہی اپنی سائلانی کی کوئی خواہش ہے تم اپنے اس سفیان آخفندی کو ہی مبارک ہو شاوی اس آگ اگلتے لہجے میں بولتا پریسہ آخفندی کا چہرہ لال کر گیا تھا تو کیوں سائنگ کروانا چاہتے ہیں ان پیپرز پر خود ہی کر لو پریسہ کو اس کا حد درجہ رود انداز بہت کھلا تھا یہ شخص ہر وقت بس تلخ الفاظ ہی مو سے نکال کر مقابل کے عزت دو قوڑی کی کر کے رکھ دیتا تھا میں کر چکا ہوں اب تمہاری باری ہے شاوی اس نے بہت ہی سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا وہ مسلسل اس سے اپنی کلائیاں آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اپنی بات بربزیت کھڑا تھا کیا مطلب کون سے پیپرز ہیں ہم دونوں کی سائن کہیں تم دھوکیزم سے نکال پریسہ کے ہوتو سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکالے تھے وٹ نانسنس میرا دماغ بلکل بھی خراب نہیں ہے کلائیاں آزاد کرتا اسے خود سے دور کر گیا تھا جبکہ اس کی بات پر پریسہ کو بہت زیادہ انسلٹ فیل ہوئی تھی کیا مطلب ہے تمہارا ہی اس بات کا مجھے سی لڑکی کیسی لڑکی ہوں میں پریسہ احساس توہین سے لال پرچے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی اسے اب شاوی زکندر سے بلکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا جو یہ بات تو جان گئی تھی کہ وہ اسے نقصان کبھی نہیں پہنچائے گا اس کے دل کے اندر کسی کونے میں اس شخص کے لئے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا جس سے وہ خود بھی انجان تھی تمہیں میری بات اتنی بری کیوں لگ رہے ہیں شاویز اس کی آنکھوں میں جگمگاتی نمی دیکھ کر تھٹکا تھا مجھے اسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری کیسی لڑکی ہوں میں پریسہ کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹھی ہوئی تھی سگرٹ سلگاتا شاویز اکندر اس کی گھنیری پلکوں پر ٹھہ تاثر دیکھ کر پل بھر کے لئے اپنی جگہ تھمسا گیا تھا یہ لڑکی اس کی چھوٹی سی بات کو اتنا سیریس کیوں کر لے گئی تھی میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا اپنے اس سفیان سے پوچھنا شاویز ایک دم لا بربابن دعویٰ پر سوئے پر جا بیٹھا تھا پریسہ کتنے ہی لمحے اپنی جگہ کھڑی اسے غصے سے گھوٹی رہی تھی یہ شخص اتنا بدتمیز اور ہر دھرم کیوں تھا اس کا اس وقت دل چاہا تھا اس مغرور نقل سے سجے چہرے پر چھائی ساری اکر کہیں غائب کر دے تمہیں بتانا ہوگا پریسہ اس کے پاس آنکھ کھڑی ہوئی تھی جب ہم دونوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے ایسا تو تم اپنے بارے میں میرے خیال آجھنگ کر کیا کروگی شاویز نے سیکرٹ کا گہرہ کش لیتے اس کے بے چہر انداز کو دیکھا تھا میری نظر میں تمہاری اور تمہارے خیالات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تم بھی بھار میں جاؤ اور تمہاری کے پیپرز بھی میں اب ان پر کسی قیمت پر سائن نہیں کروں گی پریسہ نے آگے بڑھتے ان پیپرز کو پھارنے کی نیت سے ان کے جانب ہاتھ بڑھایا تھا مگر اس کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی شاویز اس کے کلائی تھام کر اسے اپنے قریب صوفے کے جانب کھیج چکا تھا پریسہ اس کی اس حرکت پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتے سیدھی اس کے قریب رکھے صوفے پر آنگ گری تھی یہ کیا بےہود کی ہے پریسہ نے اپنی کلائی سہلاتے اسے غصے سے گھورا تھا تم سائن کرو پھر بہت اچھے سے ایکسپرین کروں گا شاویز سکندر کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ پریسہ کو ضرچ کر کے اسے کتنا مزارہ آئے نہیں کروں گی سائن پریسہ نے اسے گھورتے ساف انکار کیا تھا میں یہ کام زبردستی بھی کروا سکتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں تم اپنی مرزی سے سائن کرو شاویز نے اس کی جانب گردن موڑی تھی جو اس کے نہایت قریب بیٹھی لال چہرے کے ساتھ اپنی کلائی سہلا رہی تھی جی فرنس آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد ایک نہیں اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک اپنا بہت خیال کر کے لئے گا